اسلام علیکم کیسے ہے آپ سب اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ زون کی سٹرٹیجی شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ایریے کا یا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا معلوم نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت اہم ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ سال کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اور چارٹ کے پریکٹیکلی آپ لوگوں کے ساتھ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ زون جو پیس بیس پہ بنتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایچ فور کا ٹائم فریم ہے ابھی ایچ فور کا ٹائم فریم پہ میں گولڈ کے چارٹ پہ ہو آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ زون کس کو کہتے ہیں مطلب کون سے کینڈلز کو آپ سپلائی کہہ سکتے ہیں اور کون سے کینڈلز کو آپ ڈیمانڈ زون کہہ سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ یہ پرائیس یہاں سے لے کر دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آ چکا ہے اس کا ایک چینل بنا ہوا ہے یہ اس کا لو پائنٹ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا لو پائنٹ ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو جب مارکٹ یہاں سے ریجیکشن کھائی یہاں سے مارکٹ نے ریجیکشن کھایا تو اس کے بعد یہ جگہ جو ہے نا یہ سپلائی ایریا بن گیا کیونکہ یہاں پر ایک اڈر بلاک پڑا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ یہاں پر ایک اڈر بلاک پڑا ہے اس نے مارکٹ کو ریجیکشن کیا اس کے بعد اس نے فیئر ویلیو گیپ کو کمپلیٹ کیا تو جب فرسٹ آپ کا اڈر بلاک بن جاتا ہے مارکٹ سے وہاں پر جب مارکٹ دوبارہ ریٹریس کرتی ہے وہ تمہارا بن جاتا ہے سپلائی زون وہ ایریا تمہارا سپلائی زون بن جاتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈرا کیا یہ تمہارا یہ ایریا تمہارا ہو گیا سپلائی زون ابھی آپ نے ڈیمانڈ زون کو کیسے ریٹ کرنا ہے جب مارکٹ ایک سوینگ کمپلیٹ کرے جیسے کہ یہ ایک سوینگ تھا یہاں پر کمپلیٹ کیا مارکٹ نے تو یہ جگہ تمہارا بن گیا فرسٹ تمہارا سوینگ جب کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں پر مارکٹ کچھ ہولڈ کر لیتا ہے اس کے بعد مارکٹ اپ سائٹ پہ جاتا ہے تو دوبارہ وہاں تک آ جاتا ہے تو یہ جگہ تمہارا بن گیا فرسٹ تمہارا ڈیمانڈ زون دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈیمانڈ زون کو آپ نے اس طریقے سے جو سپلائی ایریا ہے اس تک اور ڈیمانڈ زون کو آپ نے اس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ابھی جب مارکٹ مثال کے طور پہ سپلائی زون سے ریجیکٹ کاتا ہے تو یہ بھی تمہارا ایک اڈر بلاک بن جاتا ہے یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ بھی تمہارا ایک اڈر بلاک بن جاتا ہے اور سپلائی زون یہ پورا ایریا سپلائی زون ہوتا ہے جو مارکٹ ریجیکشن بھی وہاں سے کھا چکا ہے تو یہ سپلائی زون اور ڈیمانڈ زون جب فرشٹ بار اڈر بلاک بن جاتا ہے یا ڈاؤن سائیڈ پہ یا آپ سائیڈ پہ اس کے بعد اس اڈر بلاک تک مارکٹ دوبارہ جاتا ہے وہاں سے ریجیکشن کاتا ہے اس کو آپ دو قسم کے ٹائپ بول سکتے ہیں ایک فیر ویلیو گیپ اور دوسرا ڈیمانڈ اور سپلائی زون اور دوسری بار جب مارکٹ سونگ کمپلیٹ کرتا ہے وہاں سے ریجیکشن کاتا ہے وہ تمہارا ریل ڈیمانڈ زون بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی زون کے بارے میں معلومات ہو گئی ہوگی اگر کچھ ڈاؤڈ ہیں تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت حبرا حافظ